جی جناب مفتی محمد عجمل صاحب و قاری اخبال صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لے آئے دیکھئے جس مقصد کے لیے ہم جہاں جمع ہیں اب کافی دیر ہو چکی ہے تو میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ سب سے پہلے شہر جمعیت اور عمر کے صدر کا انتخاب ہونا ہے تو اس کے لیے آپ حضرات اپنی رائے کا اظہار کریں ہاں کیا تو گیا اپنے نام کےش کریں صدایت کے لیے نام کےش کریں آپ لوگ منانا فضل رمان صاحب مفتی اشمہ صاحب جی سارے لوگ ہر ہلتے کے لوگ کھڑو کے اپنی رائے کا جی 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 اچھا مفتی اشمہ صاحب کی سمول لے ساکھو کیا اتبالی مسئل جی مفتی اشمہ صاحب کیا اتبالی مسئل اچھے ٹھیک جی مفتی اشمہ صاحب کیا اتبالی مسئل جی مفتی اشمہ صاحب کیا اتبالی مسئل مفتی اشمہ صاحب جی مولانا حفظ الرمان صاحب جی اور نام پیش کریں آپ لوگ مرانا حقز الرما سابق مرانا حقز الرما سابق مرانا حقز الرما سابق مرانا حقز الرما سابق بھئی ماشاءاللہ آپ حضرات کی رائے آئیں بہت کچھ ہی مگر میں اپنی طرف سے اور اہلِ اصالت پورا کی طرف سے حضرت مفتی جلیل صاحب کا نام پیش کرتا ہوں کہ اس وقت موجودہ دور میں جو انہوں نے مولی آیہ صاحب کی غیر موجودگی میں جو پورے طریقے سے آج آپ کے سامنے جو ایک یہ پورا مجمع جمع ہے پوری کوشش کے ساتھ کیا ہے میں مفتی جلیل صاحب کا پورے اصالت پورے کی جانب سے نام پیش کرتا ہوں بہت شکریہ چناب بہت شکریہ میں بھی اصالت پورے سے ہوں مگر حضرت کی رائے ہو سکتی ہے مگر اصالت پورے کی رائے نہیں حضرت اپنی رضوان صاحب اپنی رائے دے سکتے ہیں پورے اصالت پورے کی رائے نہیں دے سکتے کیونکہ میں بھی اصالت پورے گا ہوں اور تیس سال کا نقص میری درخواست یہ ہے کہ میری رائے ہیں مولانا کاف صاحب سے کہ ہمارے شہر کے جو مولانا حفظ روان صاحب کی رائے ہیں وہ پہلے بھی رہ چکے ہیں میری ان سے مولانا کاف صاحب سے درخواست ہے اور بہت عزیز آنا درخواست ہے کہ آپ ان کا نام پیش کر دیں میری رائے سے ہماری قائد قیمت نے سالت پورا بڑی مجید سے موجود ہے اور اصالت پورا بڑی مجید پہ آئی ہے کہ مولانا حفظ رحمان صاحب کا آئی ہے سب سکتے ہیں اصالت پورا بڑی مجید مولانا قاب رشیدی صاحب کا نام بیش کرتا ہوں اللہ دبارت و تعالی مجید پورا بڑی مجید مولانا قاب رشیدی صاحب کا نام بیش کرتا ہوں مولانا قاب رشیدی صاحب کا قیصہ ہوگا ابھی سکتے ہیں رائے نہیں لیے جب آپ حضر آسل سے رائے کی جائی تو آپ لوگ ہاتھ پھرک کریں دیکھئے وہ ماشاءاللہ میرے استاذ محترم ہیں اور میں نے قرآن قریم حفظ بھی ان کے پاس کیا ہے ان کی محبت ہے لیکن میں اس دور میں شامل نہیں ہوں اس لیے میرے نام پر آپ نے ٹائپ رائد کرنے کی ضرورت نہیں دیکھئے مجموعی طور پر تین نام آئے ہیں دیکھئے پہلا نام آیا ہے مولانا حشمت صاحب کا اب جو لوگ ان کی تائید میں ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں ٹھیک ہے اب آپ نیچے کر لی گئے دوسرا نام آیا ہے مولانا عبدالجلی صاحب کا جو اس طرح میں صدر رہے ہیں جو لوگ ان کی تائید میں ہو وہ اپنے ہاتھ کھڑے کریں ٹھیک ہے اور تو کسی کو کوئی نام پیش نہیں کرنا ہے اگر کسی کو کرنا ہے تو کر سکتا ہے ابھی وقت ہے فرنہ پھر یہ وقت چلے جائے گا ہاں مولانا حشمت صاحب کا ایک نام آیا ہے ان کی تائید میں جو لوگ ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں ٹھیک ہے چاہیے تین نام آگئے اب کسی اور کو اگر کوئی نام پیش کرنا ہے تو وہ کر سکتا ہے ابھی وقت ہے فرنہ پھر جنرل سیکریٹی کا شروع ہوگا نہیں میں تو واپس لے چکا ہوں میرا نام کیا ہے کوئی اور اگر کسی کو پیش کرنا ہے تو وہ کر سکتا ہے ورنہ پھر یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا پھر سلسلہ آگے بڑھے گا اب بھئی تین نام ہیں اور اس میں تینوں کے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تائید کی ہے الگ الگ لوگ اب اس میں جس کے ساتھ سب سے زیادہ لوگ ہوں گے انتخاب کا طریقہ یہ ہے جس کو ہاؤس سب سے بڑے مارجن کے ساتھ تے کرے گا اس کو اسٹرم کی صدارت کے لیے اس کو متعین کر لیا جائے گا اب یہ دیکھنے کے لیے ہم ایک دو لوگوں کی مدد لیں گے کہ جس کے ساتھ سب سے زیادہ لوگ ہوں گے وہ جمعیت علماء ان کے نیر سٹرم کے لیے شہر مرزبات کی صدارت کے عودے پر فائز ہو جائے گا مولانا رحمت علی صاحب دیکھئے فائنل کرئے آپ لوگ بیٹھ ہیں آپ حضرات بھی بیٹھ یہ آئے ہیں آپ آگے آؤ دیکھیں کہ کس کے پہنے مولانا حشمت کا بھلا گیا بھئی وہ کاؤنٹنگ ہو جائے میں تو کاؤنٹ نہیں کر پائے دو چار منٹ میں تو ذرا کھڑے ہو تم گنوں پھر کتنے کس کے ساتھ ہاں بھئی مولانا حشمت صاحب کے لیے جو لوگ ہیں وہ کھڑے ہو جائیں صاحب پہلا نام انہی کا تھا اب جو ویسے ہی کھڑے ہیں وہ خدا کے واسطے بیٹھ ہی آئیں اب کھڑے تو بیٹھ ہی جو ویسے ہی کھڑے ہیں وہ لوگ بیٹھ ہی آئیں بھئی دیکھو کتنے کھڑے ہو ہاں 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 کھڑے ہی کھڑے ہو جاؤ تو بھئی ایک کتنے ہوگا ہے کوئی گن سکتا ہے چلو اچھا ٹھیک آپ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بھئی آئی اب حضرت حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب کے جو لوگ ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں ہاں 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 سامنے آ جائیں سامنے سامنے آ جائیں وہ جو باہر والے وہ بھی جار آ جائیں ٹھیک ہے اب آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں مولانا عبدالجلیل صاحب کے اس میں جو لوگ ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں ہاں 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 ٹھیک ہے ہاں مہائیں ہنگ کا جو رولز ہیں جو اصول ہیں جن کو ہاؤس ٹھیک کرتا ہے۔ وہ ان کو ٹھیک کرتا ہے جس کے فیور میں سب سے زیادہ لوگ ان کی تعیید کرتے ہیں۔ تو میں آپ کے چھوکے انتخاب کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے۔ نہیں برابر نہیں ہے وہ اب دیکھیں اب یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے ہم نے سب کو کھڑا کر کے دیکھ لیا ہے۔ اب وہ چھوک ہے وہ ہو گئے کہ ہاں چھوک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں چھوک ہے ہاں چھوک ہے ہاں چھوک ہے جس سے کہ ہمارے ایک سال کے لیے جو کام جملائی ہے وہ اٹھا سکے اور اس کو ہمارے جملائی کو آکھ بڑھا سکے اور اس کے نیر پر ٹیم دے جائے تو بھائی میں نے تو محسوس کیا ہے وہ یہی ہے مولانا حبز الرحمن صاحب کے اس میں سب سے زیادہ لوگ ہیں ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہاؤس کی اکثریت کی بنیاد پر اگلے ٹرم کے لیے جمعیت علمائی ان کی صدارت کے لیے ان کو تے کرتے ہیں اور اللہ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے ان کی مدد فرمائے اور آگے آنے والے دنوں میں وہ قوم و ملت کی صحیح معنی میں اپنی فرمات انجام دے سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم حضرات میں تو یہاں ایک مئنبر کی ایسی ایسے اس جلسے میں شرکت کے لیے اس میٹنگ میں شرکت کے لیے حاضر ہوا تھا اور میں سجارت کی لائن میں نہیں تھا یہ آپ حضرات کی محبت ہے جو اب تک کوشیدہ تھی اب ظاہر ہوئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس عہدہ قبول کرنے کے بعد یہ آپ کی محبت میرے ساتھ قائم اور دائم رہے گی اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ نے جو ذمہ لینی میرے اوپر ڈالی ہے اس کو مکمل طریقے پر انجام دے گی اللہ مجھے توحید نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدل اب حضور اس کے بعد دوسرا انتخاب ہوتا ہے جنرل سیکریٹی جمعیت علماء ہن کے آئین میں جنرل سیکریٹی کی بھی بہت بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے جو صدر محترم کے شانہ بشانہ مسائل کو اور مسلمانوں کے جو بھی موجودہ دور کی مشکلات ہیں ان کو حل کرنے میں اپنی خدمات انجام دیتے ہیں تو بھئی جنرل سیکریٹی کے لیے وہی سلسلہ چلے گا جو نام پیش کر سکتا ہے وہ نام پیش کر سکتا ہے